بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد وعلا علیہ وسیدنا مولانا محمد مبارک وسلم محترم ناظرین پروگرام حی علی الفلاہ میں آپ کا خیر مددم کرتا ہوں سید ارفان الحسنی آپ سے مخاطب آج ہم خطہ پوٹوہار کا دل اور مرکز سمجھی جانے والی درگاہ درگاہ علیہ حسینی فیض رسا بنگالی شریف پر موجود ہے اور آج ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات پروانے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں جنہوں نے کچھ وقت کے لیے یہاں پر سیاسی جو زومہ ہیں اور سیاسی ہلکہ ہے اس میں بونچال پیدا کر بھی ہے شاہ صاحب فیر سید مخدوم عباس شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب میں نے ابتدائی کلمات آج بالکل اس لیے نہیں کہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پیغام اور آپ کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جائیں خطہ پوٹوہار کا مرکز اور دل سمجھا جاتا ہے درگاہ علیہ بنگالی شریف کو اور یہاں پر ہم ایسے علماء کے نظریات بھی جانتے ہیں جو کہ سیاست کو دین سے جدا کہتے ہیں آپ نے سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا ہے اور یقیناً آپ اسی سال جو ہونے والے الیکشن ہیں اس میں حصہ بھی لیں گے شاہ جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا فیصلہ درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ گائے پہ گائے تشریف لاتے ہیں اور آپ کے تورسط سے میرے الفاظ میری گفتگو میرے فیالات لوگوں تک پہنچ سے بہت اچھا سوال کیا آپ نے شروع سے ہی اور میں اس کی امید بھی کر رہا تھا کہ سیاست جو ہے وہ برے چیز نہیں ہے جی بیش پہلے تو بات یہ رکھتے ہیں برے چیز اس لیے ہو گئی ہے کہ یہ جو اچھے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں ملک کے ہمدرد لوگ ہیں اسلام پسند لوگ ہیں وہ کنات کرتے ہوئے اپنی گھروں میں تشریف فرمائے تو پھر جب یہ اچھے لوگ گھروں میں ہوں گے تو پھر جس کو بھی سپیس ملتا ہے اس نے تو وادسکویٹ کرنے ہی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے میں نے یہ ارادہ کیا اس لیے کہ یہ میرا کیریئر نہیں ہے ایک تو پہلی بات یہ میں آپ کو ہوتا تھا چھنے یہ میرا کیریئر یا میرا فیچر اس سے وابستہ نہیں ہے ہم جارو کش لوگ ہیں خدمت کو بزار لوگ ہیں ہم صوفیاء کے آستانوں کے خدمت بزار لوگ ہیں مجھے یہ چیز سمجھ آئی ہے پہلے بھی یہ آ چکی تھی لیکن یہ فیصلات دے رہا ہے تو لوگ درستہ ہے میں انتصاری کے لیے نہیں کر رہا پولیٹس اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں آیا ہوں تو اپنے ملک پاکستان کے لیے ہوں اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے میں اپنے ابو اداد کی قبروں کی حفاظت کے لیے سبحان ہے اب اس کٹن دور میں جو اس ملکی حالات چل رہے ہیں اور جو کچھ اس ملک میں تماشا لگا ہوا ہے میری نظر میں نہ تو پوری آئین کو مان رہا ہے نہ اخلاقیات کو مان رہا ہے نہ جو معاشرتی اسلوم بہتے ہیں زندہ رہنے کے لیے اس کو اکسپٹ کر رہا ہے نہ اخلاقی طور پر نہ اینی طور پر ہر قسم سے ہم زبو حالی کا شفاہ میرا آنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے صدقے پر پاکستان کے سجدہ قینات پر صدقیا صحابی رسول اور یہاں کا صدق ہے ان کی دعاوں سے الگہ اب آپ تھوڑا سا وسیع ہے جی جی تو اس حلقے تک آواز پہنچانے کے لیے میرا اور میرے جو مشاورتی جن سے عملتا ہمارے بزرگ ہیں ہمارے علیہ السلامت کے جید علماء ہیں جی جی ان سے مشاورت کے بعد یہ ہمارا ملک جو ہے کس طرف جا رہا ہے یہ ملک بنایا دن لوگوں نے اس ملک کی اساس کون ہے جی اور اس ملک کا بنانے کا مقصد کیا تھا حضرت اک پید رحمت اللہ علیہ وآد علامہ اقبال کی جو ایک تھیوری تھی جی قائد آدم صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ ملک ہمیں حاصل تو کر لیا ہے لیکن اس کا حصول مقصد نہیں ہے ہم نے اس ازاد مملک سے افضاداد میں رہ کر اسلامی نظریہ کو اپنا کر اسلامی اصلوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں اپنے مقام پیدا کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پچھتر سالوں سے بڑا مشکل ہے کہ میں اسی کے بارے میں کچھ لفظ کہوں یا الفاظ کہوں سارے خساروں کو پتا ہے جی جی کہ اب جو یہ situation ہے یہ do and die کی ہے یہ وقت وہ ہے یہ defining moment ہے اس ملک تیری ہم نے کدھر کھڑے رہنا ہے ہم روحانی لوگ ہیں ہمارا تعلق جو ہے وہ استانوں سے ہے ہم روحانیت کی اینٹ سے دیکھتے ہیں جی ویشن اور ہمارے جو کاؤگلز ہیں وہ روحانی ہوتے ہیں جی ویشن اسلامیت دار اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان وہ واحد مہت ہے اسلامی ممالک میں جی ویشن جی ویشن پوری دنیا کی نگاہیں ادھر ہیں ہم وہ کہ ہمارے حکمران جو ہے اپنی مفاداری کا ادائے بغیر اویان کو یفین دلاتے رہے ہیں جی اور یہاں پر بیٹھ کے ان کی فائشات پر عمل ہوتا رہا ہو رہا ہے ہم ان کو ضرورت کیا ہے پاکستان کے ساتھ اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اللہ نے کچھ سرور رکھا ہوا کہ اتنی تابیداری کے باوجود سارا کچھ کرنے کے باوجود ان کے حکم ماننے کے باوجود آئی ایم ایف کے اور جو ہمارے ورلڈ بینک ہے شیائی بینک ہیں امریکہ ہے ان کی سپرمیسی کو اکسپٹ کرتے ہوئے بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مسائل چلتے رہے ہیں تو انہیں کوئی ایشو تو ہوگا نا ماننے بھی ان کی رہے ہیں چل بھی اس طرح کیسے رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو تنہا کیا جا رہا ہے ایک ہی چیز ہے کہ اسلام کا قلعہ ہے میں تو سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ ہے شاہ صاحب اسلام کے نام پر ملک بنا دین کے نام پر ملک کو جو ہے وہ وجود بخشا گیا یقینا رسول قائنات کی مہربانیوں سے اور حضرت واصف کا وہ قول ہمیں ہمیشہ دلاسہ اور تسکین دیتا ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زبال نہیں ہے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ یہ جو حقیقی ازادی کی جنگ آپ اس وقت عمران خان صاحب کے امراء ان کے سنگ لڑ رہے ہیں اس میں کس حد تک احمد الناس کو واقعاً پاکستان تحریک انصاف حقیقی ازادی دلاسکے دیکھیں نا جی امران خان پی ٹی ای کا جو نام ہے یا طریقہ انصاف کا نام ہوئے گی ہے وہ ہے امران خان جی امران خان کو نکال دیں تو پی ٹی ای کچھ بھی نہیں جی طریقہ انصاف کچھ بھی نہیں امران خان نے اپنے ایک سالہ گورنمنٹ کو چھوڑ دیں آپ اس کو جی جی جو ایک سالہ مسائل ہیں اور جو اس کے اوپر ظلم ہوتے رہے اس کے گھر کے اوپر حملے ہوتے رہے اس کو گولیاں لگیں اس کو مارنے کے چکر میں کیا کیا تھی کھیل کھیلا گیا جی 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 تو وہ تناہ ڈٹا ہوا ہے بے شک اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں جو آیا ہوں وہ امران خان کی ذات سے متاثر ہو کر کہ وہ بھی ہماری نظریہ پیش کرتا ہے یہ نظریہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ناموس کے اوپر کوئی حرف نہ آنے پائے اس نے یہاں پر نہیں اقوام عالم کے سامنے کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام کی مدہ سرائی کی اللہ نے اس کو یہ توفیق دی اس کے بعد اسٹراموفوبیا کا جو ایک کانسیپٹ تھا اس کے خلاف پدرہ مارچ کو پدرہ اپریل کو مارچ کو پدرہ مارچ کو ایک دن منایا جاتا ہے اسٹراموفوبیا کی پورے دنیا بھی تو جو اس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کے دل سے اللہ نے فوف نکالا وہ ندر ہوا تو میرے خیال میں یہ جو ہم کہا رہا تھا نوانیت گینک اس حساب سے دیکھا جائے تو اس نے جو ڈیوٹی کی ام اپنے نبی کی اللہ اپنے نبی کی نوکل کرنے مانے پر رسوانے کی اس کا بی ام ای ای الکادی یونیورسٹی میں تصوف کے اوپر پھر رحمت اللہ عالمین اکیڈمی جو اس نے بنائی ہے باقی ان کے میں وہ اس کے اوپر نہیں بات کرنا چاہوں گا جو ابھی فیلال میں ابھی آؤں گا تو اس کے اوپر یہ بات بات میں انشاءاللہ کسی دن بات کروں گا کہ ایلز گارڈ کیا کیا کووڈ کے زوران کیا کیا مسئل تینسی کیا کیا مسائل تھے باران جو ہماری طرف سے تھا کہ وہ ایک وہ نظریہ لے کے چل رہا ہے مدینہ کا نام لے رہا ہے اور باقی اکمرانوں نے تو کبھی رسول اللہ کا میں نے حدیث نہیں سنی ان کے ہمارے علماء بھی سیاست میں رہے ہیں بلکہ پڑھتے ہیں اکثر وہ غلط پڑھ دے غلط پڑھ دیتے ہیں میں اور علماء کی بات کر رہا ہوں میں علماء کی بات نہیں کر رہا ناقابلین کی جو بھی اس میں نائے ان کے نام سے میں انہوں سے میں نے کبھی یہ ذکر نہیں سنا تو ایک وہ بندہ جو بظاہر ہے انگریز لگتا ہے لیکن وہ اندر سے مولیوں سے پکا مولوی ہے جی ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا اس وقت کی ضرورت ہے شاہ صاحب قمومی طور پر درگاہ والوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ گوشہ نشین ہوتے ہیں یہ صرف اپنی درگاہ پر بیٹھ کر لنگن سے لاتے ہیں اور لوگوں کے من کی اصلاح کرتے ہیں باطن کی اصلاح کرتے ہیں لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف کی اصل روح ہے کہ صرف درگاہ میں بیٹھا جائے یا ساتھ میدان عمل میں اتر کر جو کہ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خان قاہوں سے ادار کر رکھنے شبیری اس پر بھی عمل ضروری ہے دیکھیں شاہ صاحب دیکھیں نا ہماری جو بزرگان دین کا وطیرہ یہ رہا ہے تحریکی پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ انیس سو چیاریس جب الیکشن یہاں بھی ہوئے تو مسلمی غارت چکی تھی خیبر پفتون خاص ہے جی جی تو اس وقت سنی بنارس کانفرنس ہوئی نینٹین فورٹی سکس میں امیر ملت کر جماعت شاہ صاحب نے میرے دادہ حضور پھر امام علی شاہ صاحب پورے پاکستان کے جو وہ شیف کے وہ نکلے وایا اس وقت میں جو ڈیکلیریشن جاری کیا انہیں کہا جی کہ اگر قائد عظم رحمت اللہ علیہ اپنے اس واقف سے پیچھے بھی آٹھ جائے تو ہم نہیں آٹھیں گے پھر کیا ہوا کہ پید آف وانکی شریف اور پید آف زکوڑی شریف بیس کے بائی سال تھی وہ اپنے مرضید دین کے ساتھ نکلے پورے شیبر پختلخواہ میں پہلے آرہ ہوئے تھے ہم الیکشن اس کے بعد جب ریفرینڈم ہوا تو پورے صوبے نہیں اٹھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں تو یہ دیو آگے وہ گوشہ نشینی استیار کی ہے یا انہوں نے انہوں نے اصلاح بھی کی ہے بڑے بڑے حکمان دیکھ لیں آپ وہ علیہ کے پاس جاتے تھے حضرت خواجہ وہ اندر کشنی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے اب اول حسن خرکانی نے جببہ عطا کیا تھا جی جی آہ فلطان محمود غزمین کو تو یہ یہ دی ہوتا کہ اب کیونکہ سسٹیمیٹکلی ہم نے اس میں کچھ پاٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کی قانون کے مطابق کہ ہم نے ایک ایک بنا ہوئی جی کے ایک شورا بنی ہوئی ہے مجلس شورا جس کو پارلیمان بھی کہا جاتا ہے اس میں جو آپ عوامی رائے کے مطابق یہی ہے نا مراہین جی جی کہ حکمیت صرف اللہ کی ہے اس کے بعد اللہ کی مخلوق جو اس کو بھی چاہیے گی اقتدار عوام ہے تو اقتدار کے سر چشمہ اب کیسے عوام رہ گیا کہ جب اقصریت وہ ہم نے نکال باہر پھینکا اور اقلیت کو لائے گا اور ایک سال کے اندر دیکھ لیں کہ نہ صرف مہنگائی تو ایک مسئلہ ہے ہی ہے اس کے دور اڑائی نہیں ہے مہنگائی تو ہے ہی ہے باقی فرسٹریشن کا شکار ہے پوری کو تھی جی آپ مغربی واشنے میں جائیں نا جب تو وہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں اور کوٹ میں جا کہتے ہیں کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے یا بیانبازی کی وجہ سے مجھے عذیت پہنچی ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے میں اس کا رجانہ کرنا ہوں جی وہ سارے جیدیں چھوڑتے ہیں وہ پہلے اس کی جو عذیت ہوتی ہے جو اس کی فرسٹریشن ہوتی ہے اس کو دور کرنے فوری طور میں اس کے حق میں فیصلہ دے جی الکل ایسے کیونکہ زینس جو ہوتی رہا ہے سٹریس یہ بڑی عمل مرائز ہے اور عمل خبائص بھی آپ کے اثر تو جو الگ اس پاکستانی عمام کو یہ جو دن دیکھنے پڑے ہیں جو فرسٹریشن کا شکار ہیں ایک زہر جپیدی صورتحال ہے اس کا آسان سا حال یہ ہے کہ آپ الیکشن کریں پھر عمام جسے چاہے فریان فیر الیکشن ہو جسے چاہے وہ لے کے آ جائے جی جی وہ پوائنٹ